اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی اور ایمان والی زنگی تاب فرمائے آج ہم بنائیں گے چکن چکن بنائیں گے اس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے ون ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے سالٹ ون ٹی سپون اس میں ایڈ کی ہے ریڈ سیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سابوز زیرا اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں ہم ون ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے کسوری مہتھی ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے کالی مرش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کی ہے گرم مسالہ 1 ٹی سپور اس میں ایڈ کی ہے چلی فلیکس اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک سبس میٹچ ہے جس کو باریک سے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون لیسن ہے جو گریٹ کیا ہوا ہے اور 1 ٹی بل سپون ہمارے پاس ادھر گریٹ کیا ہوا ہے یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ایک بڑے سائز کا پیاس تھا جس کو ہم نے براؤن کر لیا ہے اور یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سبز الائچی ہے اور دو دارچینی کی سٹکس ہیں اور ایک ہمارے پاس پتہ ہے کڑی پتہ اس کے ساتھ ہم ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکا اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ لیمن ایڈ کر لیں سرکا ہے تو سرکا ایڈ کر لیں ہاف کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل کا اور ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں تو سارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے چولے کے اوپر اگر آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑنا ہے تو آپ اس کو تقریباً آدھا یا کون آگیں ڈاپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو میرینیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں فورا ہی ہاتھ ہاتھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دم کی فلیم پر رکھتے ہیں اور تقریباً 35 سے 40 منٹ تک آپ کا یہ چکن ریڈی ہو جائے گا چولے پر رکھ دیا اور اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دیا اگر آپ کے پاس کوئی لائٹ ویٹ دیچ کی ہے تو آپ اس کے اوپر جب آپ نے ڈھکن دینا ہے تو اس کے اوپر کوئی وزنی سی چیز رکھنے تاکہ اس کے اندر سٹیم بھری رہے اور یہ چکن بہت اچھے سے ریڈی ہو منٹ تک ہم اس کو بغیر ہلائے یہاں پر رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں ماشاءاللہ زبردست قسم کا ریڈی ہو گیا اس تقریباً 35 سے 40 منٹ تک ہم نے اس کو بغیر ہلائے اس کو کوک کیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی لوگ ماشاءاللہ زبردست خوشبو اور لک بھی بہت پیاری آ رہی ہے اس کی اب ہم کریں گے اس کو ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہے ہماری زبردست چکن بہت مزیدار بنائے آپ لوگ بھی ضرور اسی میتھڈ کے ساتھ اس کو ٹرائی کی جئے گا اور ڈھیڑ سارا اس کے اوپر ڈالیے گا دنیا تاکہ اس کی لوگ جو ہے وہ بہت پیاری سی بن جائے ماشاءاللہ زبردست اس کی لوگ آئی ہے اور خوشبو بہت کمال کی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ سب کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی